بلکم فرنس ان ہیلس ریمبو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اٹیکسیا بیماری کے بارے میں کمپلیٹ میں اٹیکسیا بیماری کو دوسرے انہیں ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جیسے کی گتی بھنگ، گتی اسمرتتہ یا پھر ابیسیا کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے اگر ہم اس کے کارن کی بات کریں تو اس کا کارن جو ہوتے ہیں جیسے دماغ میں کسی طریقے کی چوٹ لگنا شریعت میں کسی طریقے کی پیرلائیسز ہونا، دماغ میں کوئی پھوڑا یا ٹیومر ہونا ملٹیپل اسکلوروسیز نام کی بیماری ہونا یا پھر ویٹامین ای، ویٹامین بی ٹویل یا تھائیمن کی کمی ہونا یہ اس کے مکھے کارن ہوتے ہیں ساتھ میں جو گتی شراب کا ادھگ سیون کرتے ہیں یا پھر کچھ میڈیسینز بھی ایسے ہوتی ہیں جن کی سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ ایسا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے ٹائپز کی بات کریں کہ اس کے مکھے پرکار کتنے ہوتے ہیں تو اٹیکسیا کے بہت سارے پرکار ہوتے ہیں بھٹ اس میں مکھے جو ہوتا ہے سیریبرل مطلب جو دیماغ کی اٹیکسیا ہوتا ہے سنسری مطلب جو نربز کا اٹیکسیا ہوتا ہے یا ویسٹیبلر جو کان کا اور کان سے سممندد آرگن جیسے آنک سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اس کا اگر ہوتا ہے سو اگر ہم اس کے پہلے کی بات کریں سیریبرل مستکس اٹیکسیا کی تو مستکس میں کیا ہوتا ہے سیریبرلم ہوتا ہے دماغ میں جو پیچھے کی طرف ہوتا ہے جیسا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو اس میں اٹیکسیا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ویکتی کو کیا ہوتا ہے ویابہر ویکتی تو بدل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے آواز میں بدلہ ہوتا ہے ویکتی کو چکر آتے ہیں تھکان، سر میں درد، ماس پیشیوں میں طاقت کم ہو جاتی ہے شریر کاپتہ ہے ساتھ ساتھ میں جو آواز جو ہوتی بدل جاتی ہے اور ویکتی کو چلنے میں پریشانی ہوتی ہے سو یہ جو لکشن ہوتے ہیں سیریبرل اٹیکسیا کے لکشن ہوتے ہیں دوسرا ہوتا ہے ویسٹیبلر مطلب کان کا اٹیکسیا اس میں کیا ہوتا ہے کان کا اگر آپ دیکھیں تو اندر جو کان کے اندر کا ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ میں جو آنک سے related organs ہوتے ہیں اس پہ بھی اثر پڑتا ہے یہ وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کی جو دیکھنے کی شکتی ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے دھندلی ہو جاتی ہے ویکتی کو نوزیا، وومیٹنگ جو بیٹھنے چلنے میں پریشانی ہوتی ہے ایسے ویکتی کیا ہوتے ہیں سیدھے چلنے ہی پاتے وہ ٹیڑے میڑے روڈ پر چلتے ہیں اور ایسے ویکتی اوپر چکر آنا ایک بہت ہی کامن بات ہوتی ہے تیسرا ہوتا ہے سنسری سنسری оргان مطلب جن سے ہمیں سنس کرتے ہیں جیسے آنکھ، کان، ناکھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ٹنگ ہے یا اسکن ہوتے ہیں ان سے سنس کرتے ہیں تو اس سے related organs جو ہوتے ہیں وہ affected ہوتے ہیں سنسری اٹیکسیا میں جیسے اس میں سمٹمز کیا ہوتے ہیں کہ ویکتی کیا ہوتا ہے اس کا کوارڈینیشن نہیں ہوتا ہے ہاتھ اور پیروں کے بیچ میں مطلب اگر ایسے ویکتی اپنی ناک کو اپنی انگلی سے چھوڑنے کی کوشش کرے گا بند آنکھ میں تو نہیں چھوپاتے ہیں ساتھ ساتھ میں جو ہاتھ اور پیروں میں کمپن محسوس کرنے میں اسمرتتہ ہوتی ہے ایسے ویکتی کم روشنی میں صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں اور چلتے وقت کیا ہوتا ہے وہ بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے بہت بھاری بھاری قدم سے ان کو چلنا پڑتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں کتنے لوگوں میں پائے جاتا ہے تو جو یہ جینیٹک اگر ہوتا ہے تو لگ بھار جو ہوتا ہے ایک لاکھ میں ایک سے لکھر نو لوگوں میں پائے جاتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اگر اس کو میں ڈیوائیڈ کروں فردر تو جو مستشکتی بنگ ہوتا ہے وہ ایک لاکھ میں ایک سے پانچ لوگوں میں ہوتا ہے آٹوزومل جو ہوتا ہے وہ ایک لاکھ میں تین میں سے ہوتا ہے اور جو شروعاتی بچپن مگر کریں تو اس کا لیول جو ہوتا ہے 0.1 سے لگ بک 10 ہوتا ہے اٹلاک لوگوں میں اس کی جانچ کیلئے کیا کرنا ہوگا کیسے پتا چلے گا اس کیلئے سب سے پہلے بلیڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں کون کی جانچ اس کے بعد ایمیجنگ اور پھر جینیٹک ٹیسٹنگ ہوتی ہے جینیٹک ٹیسٹنگ میں اس کے لگ بک 300 سے زیادہ جینز اس میں ریسپانسیبل ہوتے ہیں سو اگر بلیڈ ٹیسٹ کی بات کریں تو بلیڈ ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے جیسے کی سی بی سی کمپلیڈ بلیڈ کاؤنٹرز ویٹامین بی ٹویل ویٹامین ای اس آر اور سی آر پی جو بتاتے ہیں شہری بسوجین یورین نیلائسیز ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اسے وقت یہ میں کوپر کی ماترہ بڑھی ہوتی ہے یوریک ایسٹ کا ریویل بھی ڈسٹرگ ہو سکتا ہے یا پھر آٹو ایمین ایٹیکسیا ہوتی ہے مطلب جس میں کیا ہوتا ہے کہ وقتی کا جو روگوں سے لینے کی شمتہ ہوتی وہ اگینز میں کام کرتی اس کے لیے اے نے اینکا سی اینکا پی اینکا وی جی کے سی اور ٹی ٹی جی نام کی ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں ساتھ میں اس میں دیماغ سے کا جو فلویڈ ہوتا ہے اس کا ایفینیسی کری جاتی ہے مطلب سیرے برو سپائنل فیڈ کا جو ایفینیسی کری جاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے فردر کنفرم ہوتا ہے کنفرم کرنے کے لیے سو یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور بھی ٹیسٹو کی ضرورت ہو سکتی ہے یہ منیومن ریکارمنٹ ہوتی ہے ٹیسٹو کی اگر ہم اس میں جنیٹک ٹیسٹ کی بات کریں تو جیسے ہم نے بتایا سرے برل ایٹیکسیا یا ایٹیکسیا میں تین سو سے زیادہ جینز ریسپونسیبل ہوتے ہیں سو اگر ہم جنیٹک ہریٹری جینز کی بات کریں تو یہ جو سات جینز ریسپونسیبل ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جینز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایسی اے میں اگر سپائنو سیرے برل ایٹیکسیا کی بات کریں تو اس کے لیے جو ایسی اے وان ٹو تھری سکس سیون ٹویل کا ہوتا ہے جنیٹنگ ٹیسٹنگ اس کے علاوہ اگر کمپریہنسیف جنیمک ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ایسی اے جین ٹیسٹنگ جس میں چالیس پچاس سے زیادہ جینز ہوتے ہیں اور جو کلینکل ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہوتا ہے کہ اگر کمپلیٹ جنیٹک ٹیسٹنگ کی بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہول جینوم سیکونسیگ یا ہول اگزوم سیکونسیگ یا کلینکل اگزوم ٹیسٹنگ کروانی پڑتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ کون سی جینز نے میٹیشن ہے اور ہو سکتا ہے کس کی وجہ سے ہو جیسے میں نے بتایا اس کے لیے تین سو سے زیادہ جینز ریسپونسیبل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ میں ایمیجنگ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے جیسے ایکس رے ایم آرائی اور سیٹی سکین بھی ہوتا ہے جس سے جا کے کنفرم ہوتا ہے اگر کسی وقتی میں کنفرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے ٹیٹمنٹ کی بات آتی ہے اگر ہم بات کریں ٹیٹمنٹ کی کیا یہ اٹیکسیا بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے سو یہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے سمیہ کے ساتھ میں اگر اس کا پراپر ٹیٹمنٹ لیا جائے تتا اس کے ساتھ میں ڈائیٹ وغیرہ لی جائے اور سائز کری جائے سو اگر ہم اس کے ایلوپیتھیک ٹیٹمنٹ کی بات کریں تو ایلوپیتھی میں اس کے لیے اگر بات کریں تو پرٹیکلر کوئی ایک ڈرگ جو اس کا علاج پوری طریقے سے کر سکے تو ایسی وہ میڈیسین ایویلیوی نہیں ہیں اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کے اندر جو سمٹمز ہوتے ہیں ان سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے جسے کیا ہوتا ہے کہ ویکتی کی جب سمٹمز کا علاج ہو جاتا ہے تو ویکتی کیا ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسے ویکتی ناربل اپنی لائف آگے چل کے جی سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہربل ٹریٹمنٹ کے اگر میں بات کروں تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اب ڈائیٹ میں کیسے موڈیفکیشن کر سکتے ہیں تو ویٹامین E ہوتا ہے جو مچھلی میں زیادہ ہوتا ہے تتا جن چیزوں میں ویٹامین ہوتا ہے اس کا سیون کریں ویٹامین C جو انٹی آکسیڈنٹ دیتے ہیں ویٹامین D جو آپ کی حدیوں مجبوط کرے گی تو وہ ساتھ ساتھ میں فائیوائر ڈائیٹ اور جو حلدی ہے جو سوجن کم کرتی ہے میچ اشوگندہ اور ادرا کی یہ انٹی انفلامیٹری چیزیں ہوتی ہیں سوجن کم کرتی ہیں سو ان سے بھی کافی حد تک فائدہ ملے گا ساتھ میں اگر نیچرل ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس کے لئے آپ دھیر حلکہ جو اشاری رکبی آیام کریں مالش کریں ساتھ ساتھ میں یوگ یا فیزیو تھرپی بھی کافی حد تک اس بیماری میں مدد کرتی ہے اس کے ساتھ میں اگر آپ کا وزن ادھیک ہے تو وزن گھٹائیں اور کرم پانی کا زیادہ سیون کریں جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے شریر میں سوجن ہوگی تتا سوجن کم ہوگی تتا ساتھ ساتھ میں مارس پیشیوں میں ایمپروومنٹ آئے گا نرکنڈکشن بڑھے گا اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کی کوئی کوئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں باقی آپ کو تمام میرے ٹیسٹ تتا بیماریوں کی بارے میں سے بات کر رہا ہے اس کے لئے آپ میرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو بہت سارے اینے ویڈیوز بھی ملیں گے With this thank you very much for watching Health Rambo